جمہوریت کی پیل اس کو آگے لے کے جانا ہے تو خدارہ میں تو پی ٹی آئی کے کارکن ہوں لیکن میرے سامنے جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت ہے ذرہ تاج گل صاحبہ بھی یہاں پہ تشریف لائیں یہ ظلم کے ذابطے ختم ہونی چاہیے اور ملک کی معیشت پر آج کسان پورے پنجاب میں بارہ کروڑ آبادی ہیں رو رہا ہے اس کو لوٹا گیا ہے مہنگائی کی حالت کو دیکھ لیں بے روزگاری کی حالت کو دیکھ لیں ساٹھ فیصد اس وقت ملک کی آبادی کا نوجوان اس کی کوئی قیادت جو ہے قیادت اس وقت جیل کے اندر ہے عمران خان بشرا بی بی ہمارے دوسرے قائدین جگہ جگہ پہ جو گرفتار ہے اور پورے پاکستان کے اندر ہمیں ان جیلی فرسودہ کیسوں کے اندر سفر کرنا پڑ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے فیصلہ سازوں کے لیے یہ ضروری ہے یہ دیکھیں کیا آپ نے اس ملک کو اسی طریقے سے تباہ کرنا ہے یا اگر ملک کو چلانا ہے تو پھر رول آفلا کے مطابق آپ کو قانون کے تابع ہونا پڑے گا پاکستان کا ہر شیری یہ تقاضہ کرتا ہے مطالبہ کرتا ہے کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں اور جب آپ قانون کے تابع ہوں گے تو پھر ملک کا ہر ادارہ اپنی جگہ ملک کے لیے اس کے مستقبل کے لیے آگے بڑھے گا آج جو ظلم ہو رہا ہے جگہ جگہ سے لوگ اٹھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس نازک وقت پہ اس تباہی کے اس وقت کو پہلے سے دیکھ کر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا اس ملک کے اندر مارشاللہ کی کوئی صورت بن رہی ہے یا اگر اس جیلی پارلیمنٹ کے ذریعے جہاں پہ فورٹی سیون کے ذریعے آپ اس وقت دو تہائی اکثریت حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ کاضی فائز عیسی عامر فاروق اور جنہوں نے ایسے فیصلے کیے کہ جو انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہیں جو جمہوریت کے خلاف ہیں آج وقلہ آئی ایل ایف بلکہ تمام پاکستان کے وقلہ بغیر کسی تفریق کے رول آف لا کی سربلندی کے لیے رول آف لا کی حکمرانی کے لیے اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں ہمارا لیڈر ملت اسلامیہ کا لیڈر عمران خان جیل کی سعوبتیں کل پرسوں اس نے یہ کہا کہ اب صرف موت ہی ہے جس کے لیے وہ تیار ہے خدارہ اس قوم اس ملک اپنی عزت اپنے وقار کو سمجھیں اور ملک کے اندر قانون کی حکمرانی یہ ہمارا بطالبہ ہے اسی سے جو ہے ہمارا ملک آگے بڑھ سکتا ہے اور میں داد دیتا ہوں سارے وقلہ کو طلبہ کو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو جنہوں نے اس ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے بے درعیق اتنی بڑی تاریخ قربانی دی ہے جس پر یہ چھہتر سالہ بزرگ جو ہے وہ بھی فار کرتا ہے اپنی بچیوں پر اپنے نوجوانوں پر اور اپنے وقلہ پر پورے ملک کے جج سہیوان کو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ڈیڑھ سال پہلے کہا تھا جسٹی جسٹس بندیال کو کہ یہ آگ جب تمہارے بیڈروم تک پہنچے گی تمہارے ججوں تک پہنچے گی تو پھر پاکستان لرزے گا آج دیکھ لیں چھے ججز کی کہانی کیا ہے کرنے والے کون ہیں جب تک ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچائے جائے ملک سماجی معاشرتی اور قانونی طور پر نہیں چل سکتا پاکستان کو ہم نے سہارہ دینا ہے عزت سے قانون سے اور اس کی الامرداری سے انشاءاللہ اس ملک کو ہم نے آگے بڑھانا ہوگا ہم نے مل کے اس ملک کو آگے بڑھانا ہوگا پاکستان پاہند آباد کون بچائے گا پاکستان امران خان کون بچائے گا پاکستان امران خان امران خان امران خان امران خان میں بھی دس مئی کو جلسہ ہونے جا رہا ہے ابھی تک اس کی بھی انتظامیہ نے اجازت نہیں دی اور دوسری جانب جو ابھی بھی ظلم اور جبر جاری ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں بنیادی طور پر اب میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتوں کو میں کہتا ہوں جس طریقے سے امران خان نے کہا ہے کہ ہم مولانا فضرمان صاحب کو بھی دعوت دیتے ہیں ہم بلوچستان کی ساری قیادت کو دعوت دیتے ہیں آج کچھ ہمارے قائدین جماعت اسلامی کو مر رہے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہی مطالبے پر کٹھا ہونا پڑے گا اور وہ ہے قانون کی حقورانی جیلی پارلیمنٹ ہم کتا نہیں مانتے اور نہ مانیں گے یہ جو نو سرباز اس وقت پارلیمنٹ میں صوبائی سملیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چلتا کریں گے خدا کے فضل سے انشاءاللہ اور ظلم اللہ کے فضل سے ٹوٹے گا انشاءاللہ بڑی برہبانی بہت برہبانی سار نو مائی جس نے کیا ہے اس کو معلوم ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر نو مائی کے اندر عمران خان یا اس کی قیادت ملوث ہوتی تو سب سے پہلے مجھے پتا ہوتا اس لیے کہ عمران خان کے سب سے زیادہ قریب میں تھا میں لانت بیچتا ہوں ان پر جنہوں نے نو مائی کی جو اس کے ذمہ دار ہیں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے عدالتی کمیشن ہے کیسے جج کے ذریعے جو سٹنگ جج ہے اس کے ذریعے بنایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے میں کئی دفعہ کور کمانڈر کے گھر پہ گیا سات احاتے ایسے ہیں جن سے سینیٹر کی احسیت سے وفاقی وزیر کی احسیت میں نہیں گزر سکتا تھا وہاں پہ ایک عام آدمی کا جانا مجھے میرے لئے تو حیرت ہے کہ میں بحیثیت وفاقی وزیر ریلوے دعوت کے اوپر گیا پشاور کے کور کمانڈر کے گھر کے اوپر اور سات ہاتھوں سے مجھے گزرنا پڑا جتنی نفری وہاں پہ تھی اس کو میں بیان نہیں کر سکتا یہ کیسا کور کمانڈر تھا جہاں پہ کوئی چڑیا بھی اس کی حفاظت نہیں کر رہی تھی میں تو حیران ہوں اس لئے ضروری ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لئے جنہوں نے نو مئی کا ڈراما رچایا ان کی تفتیش ہونی چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے اس لئے کہ شہدہ ہماری جان ہے پاکستان اور پاکستان کی آرمی ہماری جان ہے لیکن یہ چند لوگ پاکستان آرمی کو جو بدونام کرنے کے لئے جا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا یہ کس کا ایجنڈا ہے میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ یہ موضی کا ایجنڈا ہو سکتا ہے اسرائیل کا ایجنڈا ہو سکتا ہے امریکہ کا ایجنڈا ہو سکتا ہے آزم سواتی عمران خان اور پی ٹی آئی کا یہ ایجنڈا نہیں ہے